وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعِينِ اللَّئِيمِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعلا مقاما شیعة الحق علیاء وَصَيِّرَاهُمْ لِخَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ فِي ذَلِكَ الْإِسْمِ السَّمِيعَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ بِالْحَقِّ النَّبِيَّةِ وَالْمُصْطَفَى بِالْرِسَالَةِ النَّجِيَّةِ العبد المعید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود المحمد صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ فاتحةِ کتابِ التکوین خاتمتِ مصحفِ التدوین سیدنا ومولانا وحبیبِ قلوبنا وطبیبِ نفوسنا وشفیعِ ذنوبنا بالقاسمِ محمد وآلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ اعلامِ الْوَرَى وَمَصَابِحِ الدُّجَا وَأَمَانٍ لِأَهْلِ السَّرَى اللَّذِينَ ازْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَرَائِلِهِمْ وَالشَّاكِّينَ فِيهِمْ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُمْ اما بعد فقد قال اللہ تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحيم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّا أَيْضَنْ فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سلوات بر محمد وعال محمد عزہ دارانِ سید الشہداء اور شہداء کربلا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے اولیاء النعم اہلِ بیتِ تاہرین اور بالخصوص سید الشہداء کے فضل اور ان کے کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس نے پھر ایک بار مجھے آپ کے روبرو ہونے کی توفیق انعیت فرمائی گزشتہ سال آپ کی محبتیں آپ کی پذیرائی اور آپ کے خلوص نے اسیرِ محبت کر دیا اور میں مبدت کے دھاگے میں بندھا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اللہ حلالِ محرم اطلاعات کے مطابق کل یہاں نمدار ہو چکا یہ بات اور ہے کہ دیکھا چاند کم ہی لوگوں نے ہوگا اور شاید کسی نے نہ دیکھا ہو سب پہلے ہی سے یہ تیہ کر لیا گیا ہے اب کہ دیکھنے کی کوئی کوشش کرتا ہی نہیں شاید اس کا فائدہ بھی نہیں ہے جو فیصلہ ہو جائے گا اس کے مطابق ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنے اطلاعات کے وسائل نہیں ہیں جتنے ان حضرات کے پاس ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور مختلف ملکوں سے اطلاعات حاصل کرتے ہیں بہرحال چارہ نہیں ہے بھروسہ کیے بغیر تو آج پہلی محرم کا اعلان ہو چکا اور یہ رات میں گیارہ وجہ پہنچا تھا اس وقت تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا آج کی اطلاع یہ ہے کہ اللہ کرے اتفاق ہو یعنی یہ کہ سب کے نزدیک آج پہلی محرم ہو اور آشور ایک ساتھ ہو اس لیے کہ یہ ماہ سیان اور عید الازہا یا عید الفطر کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر تیس رمضان ہے تو روزہ رکھنا اس دن واجب ہے افطار کرنا کھانا بیچ میں دن میں کھانا حرام ہے اور اگر پہلی شوال ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے بالاتفاق امت مسلمہ کا اجمائی مسئلہ ہے تو وہاں پر دوران بین المحضورین ہے تو ایک نہ ایک کو تیہ کرنا شرعی دلائل شواہد کے ساتھ ثابت ہو جائے تو تیہ کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ یہ کریں گے کہ وہ کیونکہ یا واجب چھوٹ رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے تو لیکن ایامِ حضاء عشرِ محرم یہاں پر حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا سا فلیکسبل ہے تو شواہد کی بنیاد پر اگر یہ تیہ کر لیا جائے یہ میرا مشورہ ہے میں اپنی صنف کے علماء حضرات سے گزاری میں تو پردیسی ہوں تو وہ اچھا رہے گا کہ ایک ساتھ جلوس نکلے اور ایک ساتھ عزداری ایک ساتھ شام غریمہ ایک ساتھ آشور کا دن ہو تو وہ زیادہ جازب ہوگا دوسروں کے لیے بھی بہرحال کوئی نصیحت نہیں ہے ایک حشورہ ہے اور میری بات ضرور پہنچے گی انشاءاللہ اور ہو سکتا ہے اس کی کوشش کی جاری ہے اور میں کہہ رہا ہوں مجھے خبر نہیں ہے انشاءاللہ اور امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آج پہلی محرم سب مان کے اور آشور ایک ساتھ کریں گے ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد آج پہلی محرم نمدار ہو چکی وہ غم کے جس کا سال بھر انتظار ہوتا ہے عجب کیفیت ہے اس غم مظلوم کربلا کی کہ سال بھر جس غم کا انتظار رہتا ہے جس غم کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہوتا ہے یہ وہ غم ہے فاطمہ کے لال کا عزاداروں کا خمیر ہی تیار کیا گیا ہے آبِ محبتِ حسین سے اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ جب اپنے کسی بندے پر کرم کرنا چاہتا ہے اسے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے ظاہر ہے اس میں اس کی اپنی بھی کوشش اور تلاش اور تحقیق ہوتی ہے اس کی تاثیر اس غم کی آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے اپنے دلوں میں کہ یہاں پر جبر نہیں ہے بلکہ حسین کا غم جو ہے وہ عشق اور محبت اور مغدت کا سودا ہے جہاں جبر ہوتا ہے وہاں عمل اگر کیا بھی جائے تو اس میں کیفیت نہیں ہوتی ہے اس عمل میں اثر نہیں ہوتا اس میں کشش نہیں ہوتی اور جہاں اختیار دیا جاتا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے اور جب انسان تحقیق کر کے عقل سے قلب کا سفر کرتا ہے اس وقت اس کے دل کو اتمینان ہوتا ہے کہ ہم جس کو چاہ رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس پر مر مٹا جائے اور نہیں یہ چودہ سو سال تک جو کیفیات باقی ہیں غم کی غم دنیا کا مزاج یہ ہے اور بلکہ فطرت بشری یہ ہے یہ انسان کے نفسیات ہیں جہاں کسی مذہب و مسلک دین اور کسی دھرم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ انسانی عقل کے ادراکات اور اس کے مشاہدات ہیں کہ فطرت بشری کا خاصہ یہ ہے کہ وہ غم سے فرار کرتی ہے کوئی اپنی خوشی سے کسی غم کو گلے نہیں لگاتا وحشت ہے انسان کی فطرت کو غم روزگار سے مگر عجب تاثیر ہے غم حسین کی کہ وہ فطرت جو غم سے فرار کرتی ہے وہ حسین کے غم کو بہ کے خوشی سے اختیار کرتی ہے اور گلے لگاتی ہے یہ تاثیروں کا چونکہ چاند رات کی ظاہر مجلس تو ہوئی نہیں ہے اور یہاں تو پہلی مورم سے ہوتی ہے اس لحاظ سے میں چند کلمات چاہ رہا ہوں کہ اس مناسبت سے بھی کہہ دوں اور پھر آج کی تاریخ کے مسائب انشاءاللہ ہوں گے اور موضوع پر بھی روشنی کم سے کم آج موضوع کو شروع کر کے اور یہ آپ کو تاثر دے دوں گا کہ اس موضوع کے فریم کیا ہے اور اس کے چار چوب کیا ہیں اس کی باؤنڈریز کیا ہیں اور کہاں تک آپ کو لے جانا ہے موضوع سے آپ کو عاشنائی اشتہار کے توسط سے غالباً ہمارے محمد دسکری صاحب نے ضرور اشتہار دیا ہوگا کہ میرا موضوع ان مجالس میں رہے گا کہ دین اسلام کا مرحلہ وجود اور مرحلہ بقا یا یوں کہلیں کہ دین اسلام اپنے مرحلہ وجود سے مرحلہ بقا تک یہ میرا موضوع ہے ایک سال آبات پر حیمبر محمد دعا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کائناتِ عالم و آدم میں غمِ حسین وہ تنہا غم ہے کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں وہ اپنے اپنے پروفیٹس جن کا پروفیٹس کے سٹیٹس ہے ان کے مذہب میں دین میں یا تو غم منایا ہی نہیں جاتا یعنی ان کو آدابِ غم معلوم ہی نہیں ہے خوشیاں تو ملیں گی آپ کو مگر غم آپ کو کسی دین میں نہیں ملے گا اور اگر میں کہہ رہا ہوں ڈیمانسٹریشن کی حد تک آپ کو شاید غم مل جائے کہ دو منٹ کا سائلنس موندھارن کر کے کھڑے ہو گئے ایک منٹ دو منٹ چند لمحے یہ غم ہے کہ یہ توہین غم ہے یعنی آشنا ہی نہیں ہے اقوامِ عالم غم سے بلکہ یوں کہوں کہ فطرتِ بشر کو اگر غم کی چاشنی سے آشنا کیا ہے تو حسین نے کیا ہے اور یہی فرق ہے کہ آپ کو یا تو کہیں غم ملے گا نہیں یا وہ آدابِ غم نہیں ملیں گے اور وہ تاثیرِ غم نہیں ملے گی اور اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے جو اپنے پروفیٹس جن کا دعویٰ ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے بھئے یہ تو اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرتِ عیسیٰ شہید نہیں ہوئے سلیب پر دار پر بلکہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا یہ قرآن کا عقیدہ ہے مگر وہ تو یہی مانتے ہیں کہ راہِ خدا میں وہ پیغمبر یا ان کے گوڈ کا بیٹا جو بھی ان کا عقیدہ ہو تو اس نصارہ ان سے زیادہ تو کسی سے محبت نہیں کرتے لیکن ہمیں دکھائیے کہ کیا غم مناتے ہیں وہ انہیں تو غم منانے کا حق ہے ہم حضرت عیسیٰ کا غم نہیں منا سکتے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ زندہ ہے وہ فیزیکل ڈیت بھی ان کو نہیں آئی ہے قرآن کا عقیدہ ہے مگر انہیں حق ہے کہ غم منائے مگر ہمیں وہاں بھی غم نظر نہیں آتا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تاریخی حقیقت ہے یہ کسی مذہب یا اسلام یا تشیعوں کی بات نہیں ہے حسین نے روحوں میں ایسا نفوذ کیا ہے اور انسان کے جذبات پہ ایسی حکومت ہے حسین کی کہ کوئی بشر متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں جاتا یہی سبب ہے کہ غموں سے میں نے عرض کیا کہ فطرت بشری کو وحشت ہے فرار ہے مگر حسین کے غم کو گلے لگاتا ہے انسان آگے بڑھ کے وضع کیا ہے یعنی غم روزگار انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے شم میں حیات بجھنے لگتی ہے انسان کی زندگی میں گھن لگ جاتا ہے انسان شمہ کی طرح غم روزگار میں پگھلنے لگتا ہے یعنی جتنے بھی دنیا کے غم ہیں وہ انسان کو برباد کرتے ہیں مگر غم حسین انسان کو برباد نہیں کرتا ہے بلکہ غم حسین انسان کو آباد کرتا ہے انسان کو در سے زندگی اور در سے بندگی سکھاتا ہے عزیزوں یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فطرت بشر کو اس حد تک وحشت ہے غم دنیا سے کہ وہ ماں کے جس کا اکلوتا بیٹا بھی مر گیا ہو یا کوئی عزیز ترین کسی کا مر جائے جو موت کے وقت قیفیت ہوتی ہے وہ اگلے دن نہیں رہ جاتی ہے اور جو چالیسویں تک قیفیت ہوتی ہے وہ ایک سال پر نہیں رہ جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ذرے پسر مردہ کے جس کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو وہ بھی بھولانا چاہتی ہے اپنے بیٹے کے غم کو لہٰذا ایام اور ماہ و سال گزرتے رہتے ہیں مگر غم کی وہ قیفیت اکلوتے بیٹے کی بھی نہیں رہ جاتی ہے اور انہی نفسیات انسانی کے غم انسان کو برواد کرتا ہے تباہ کر دیتا ہے شمعہیات کو گل کر دیتا ہے شریعت نے اس کا کیونکہ فطرت اسلامی فطرت انسانی پر شریعت اسلامی ہے لہٰذا شریعت نے منع کر دیا ہے کہ تین دن کے بعد احتمام کے ساتھ تازیت دینے کسی کو مت جاؤ یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا ساری کائنات میں تین دن تازیت اسلامی شریعت کا حکم ہے کیوں اب اس کے زخم جگر کو ایک مہینے کے بعد جا کے مت کرے دو پریشان ہو جائے گا وہ کہ جس کا عزیز مر گیا دل کا ٹکلا روک دیا ہے شریعت نے مگر وہی شریعت حسین کے غم کی سفارش بھی کرتی ہے اور اللہ کے نمائندوں نے غم حسین صدیوں کے بعد برپا بھی کیا ہے کروایا ہے آخر سبب کیا ہے میں نے عرض کیا کہ غم حسین سے انسان کو خود فائدہ ہے یہ انسان فطرتاً جو ہے اس کے اندر دو طرح کی خصوصیات ہیں ایک تو انسان کی فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ دفع زرر کرتا ہے یعنی نقصان کو اپنے سے دور کرتا ہے اور دور رکھنا چاہتا ہے اور ایک تقاضی فطرت کا یہ ہے کہ وہ جلب منفعت کرتا ہے یعنی یہ کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یہ کائنات کے اندر جو حسین کا غم منایا جا رہا ہے یہی فارمولہ یہاں پہ کام کر رہا ہے کہ غم حسین سے نقصان نہیں ہے بلکہ انسانیت کو فائدہ ہے آپ نے دیکھا کہ حسین کے غم کی تاثیر یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت بلا تفریق ادیان و مذاہب اور بلا تفریق ازم بلا تفریق مکاتب فکر ہر دھرم اور ہر مذہب اور ہر دین کا انسان آپ کو در حسین پر نظر آتا ہے غم حسین مناتا ہوا حسین کے آگے خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے آخر کس نے ان سے کہا ہے کہ آؤ حسین کا غم مناو کسی نے دعوت تو ان کو نہیں دی ہے نہیں بس ان کو خبر لگی متعلیہ کیا آپ کو دیکھا ذکر آپ کا سن لیا کتابوں میں پڑھا دل جو ہے وہ مقناطیسی قوت کی طرح کھشتا ہوا حسین کے در پہ چلا آتا ہے اور مزہ تو یہ ہے کہ سارے ادیان و مذاہب میں ایک دھرم کا آدمی دوسرے دھرم کے ہیرو اور پروفٹ کی اگر تعریف کرے اور سرعقیدت خم کرے تو اس کے دھرم اور مذہب کے لوگ اسے تانہ دینے لگتے ہیں اور وہ اپنے کو ادھرم محسوس کرتا ہے اپنے سمام اور اپنے دھرم میں مگر حسین کے غم کی عجیب تاثیر ہے آپ نے محسوس فرمایا کہ کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کا انسان ہو وہ اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے حسین کا ذکر اور حسین کا غم منانے میں دھرم سنکٹ محسوس نہیں کرتا اپنے دین کے خلاف اپنے اس حسین کے غم کو اپنے دین یعنی ہندو ہندو رہتے ہوئے بھی حسین کا غم مناتا ہے سنی سنی رہتے ہوئے بھی آپ کی طرح غم مناتا ہے عیسائی بھی غم مناتا ہے یہودی بھی جو دہریے ہیں ہمیں وہ بھی نظر آئے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کے مشاہدے اور تاریخ میں ہے یعنی یہ کہ اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے بھی حسین کے اگر پہ آنا حسین کی عظمت کے آگے سرعقیدت کو خم کرنا اور حسین کے غم کو تسلیم کرنا اور حسین کے غم کو قبول کرنا اور منانا اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے دھرم اور اپنے دین اور مذہب پہ رہتے ہوئے حسین کا غم منانا اس بات کی دلیل ہے کہ عدیان و مذہب کے قد بونے ہیں اور حسین کا قد جو ہے وہ عدیان سے اوپر نظر آ رہا ہے ایک صلاوات پر دے بر محمد و آل محمد مجھے دیزے میں رکھ لیں ایک اور صلاوات سے نواز دے میں یہاں کہیں رکھ لیں ایک اور بلند آواز سے صلاوات ظاہر دامن وقت کی گنجائش بہت نہیں ہے مجھے یہی کلمات غم حسین کے بارے میں آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو محروسی طور پر مل گیا مگر بغیر پرکھے ہوئے آپ بھی حسین کو نہ مانی ہیں آخر وہ کون سی کشش ہے جو لے آ رہی ہے یعنی حسین کی شخصیت اتنی سیکیورڈ اور اتنی بلند ہے کہ عدیان و مذاہب کے قد نیچے ہیں میں محسوس کرے میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی سارے عدیان جو دنیا میں ہیں وہ چاہے آسمانی دین ہونے کے دعویٰ کرے چاہے یہاں ان کے قد نیچے نظار آ رہے ہیں حسین کا قد اعتبار قد فضیلت ان سے اوپر نظار آ رہا ہے تب ہی تو ہر دھرم والا جو ہے وہ مل کے حسین کا غم منا رہا ہے اور اپنا دھرم سنکٹ یعنی اپنے دین میں خطرہ نہیں محسوس کر رہا ہے کہ اگر ہم ادھر چلے گئے اسلام کے پروفٹ کے نواسے کا غم منائیں گے تو ہم ادھرم ہو جائیں گے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدیان کی علف وے بے سیڈی بعد میں شروع ہوتی ہے حسین کی تاثیر اور حسین کا اعتبار پہلے ہے لہٰذا اب ہم اسلام کے ٹھیکے دار مبلغین اور ملاؤں سے یہ کہیں گے کہ اگر تبلیغ کا بہت زیادہ شوق ہے چاہتے ہو کہ عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو بندے کے اقوام عالم اور انسانیت سے منوالو تو ڈائریکٹ اللہ کو کبھی نہ منوا پاؤگے پہلے در حسین پر آؤ پہلے حسین کا تعارف پر آؤ پہلے حسین کے قد فضیلت بتاؤ پہلے حسین کی کربلا کی قربانی اور شہاتت عزمہ کا واقعہ سناؤ حسین کے ذریعے تم اسیر محبت کر کے لا سکتے ہو اور اگر حسین کے غم سے آغاز اپنی تبلیغ کا کرو گے تو تمہاری تبلیغ میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ جبر کے ذریعے اپنے کو بھی منوانا نہیں چاہتا ہے لہٰذا اگر تمہیں محبت کے سہارے اللہ کو اور دین اسلام کو منوالا ہے تو در حسین پر آنا ہوگا در حسین پر آ کر حسین کے غم سے کربلا سے تمہیں آغاز تبلیغ اسلام کرنا ہوگا یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں جبر کے ذریعے نہ مانو اور حسین کے در پہ آ کر ہمیں وہی نظر آیا اسی کربلا میں کیا وہ اللہ کے بندے کے عقل والے نہیں تھے جو باطل میں تھا حسین کو دیکھ کر حسین کے قدموں پہ جھک گیا وہ چاہے ہروں سے پاہے یزیزوں سے پاہے ابن زیاد کا وہ چاہے وحبِ قلبی عیسائی ہو چاہے وہ عمیرِ قلبی عیسائی ہو چاہے وہ زہر ابن قین جملی ہو عثمانی ہو مگر کربلا میں یہ تاثیریں ہمیں نظر آئیں ہیں کہ حسین نے ایسا اپنی مظلومیت اور اپنی بےعیبی اور اپنی شہادت اور اپنی عظمت کے ذریعے کھینچا ہے کہ درِ حسین پر آ کے اللہ ہم مل گیا توجہ ہے کہ نہیں ہے اسی لیے کہ اب بہترین کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب بہترین یہ شعر ہے میرا خیال شولہ جونپوری مرہوم ایک شاعر تھے ابھی پچھلے سالیہ دو سال پہلے ان کا انتقال ہوا انہوں نے فرمایا کہ شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیئے شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیئے دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد ظاہر ہے کہ اہلِ بصیر تو سمجھتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں یعنی معرفتِ پروردگار حسین کے وسیلے سے ہو گئی ہے بھئی یہی سبب ہے کہ میں اب اس منزل پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ڈامنِ وقت کی گنجائش کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ہم کیوں گمِ حسین مناتے ہیں اور کس لیے ہو یعنی حسین یہ نہیں ہے کہ حسین کے غم کو کسی کی ضرورت ہے نہیں بلکہ حسین سے فائدہ دینِ اسلام کو پہنچا ہے حدین سے فائدہ پیغمبرِ اسلام کو پہنچا ہے یہ حدیث یوں ہی وجود میں نہیں آئی ہے کہ حسین مجھ سے ہے کونسی نئی بات ہے کونسا نواسہ نانا سے نہیں ہوتا اس پہلے فقرے کی تشریح اگلے فقرے نے کر دی حسین ممنی پہ اگر رک جاتے تو معاذ اللہ یہ کلام محمل نہیں تو کم سے کم نانسنس ہوتا کہ یہ کونسی بڑی بات آپ بتا رہے ہیں کہ حسین ممنی میرا نواسہ تو کونسا نواسہ اپنے نانا سے نہیں ہوتا بھئی اس کی ماں جو ہے وہ اپنے باپ سے ہے تو اسی کے وسیلے سے تو ہے یعنی وہ نہیں تو یہ نہیں مگر اگلے فقرے نے بتا لیا کہ حسین ممنی کا مطلب یہ نہیں ہے انا من الحسین کی تشریح معین کرے گی حسین ممنی کے معنی کو سلوات تو پڑھتے رہے کم سے کم ایسے موتے کو معنی کے باب المراد کا مجمع بڑا سنجیدہ ہے لیکن بڑا سمجھدار بھی ہے و قدردان بھی ہے ایک سلابات سے بھی نوازے بھی محمد و آلہ محمد یعنی حسین ممنی و آنا من الحسین اب کون بتاے گا کہ کونسا نانا نوازے سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ والا وہ جین اور بلڈ والا وہ ریلیشن جو کہلاتا ہے نانا نوازے کا یہ اس کا ذکر نہیں ہے و نہیں میں حسین سے ہوں اس کا مطلب کیا ہوا یہی معین کرے گا توجہ ہے کہ نہیں ہے یہی حسین کا کارنامہ اور شہادت عزمہ کہ اللہ کے دین کے سارے مسائل صبح قیامت تک حسین نے ایک دو پہر میں سب حال کر کے دیئے آئینہ دکھا دیا حسین نے کہ کسی بھی منکر خدا وجود خدا توحید خدا کے منکر کے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے کربلا کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کربلا کے بعد کوئی عذر لنگ نہیں ہے کربلا کے بعد حتیٰ کہ رسالت مصطفیٰ کے لیے بھی حسین ہی کی شخصیت آئینہ ہے شہادت بعد میں ہے پہلے شخصیت حسین ہے اللہ کی نظر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے پر اس حیثیت سے نہیں ہے کہ سب شہید برابر نہیں دیکھیں یہ غلط فہمی نہ رہے حسین شہید نبی ہوتے تب بھی حسین حسین تھے محسوس کر رہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی نظر اس پہ ہے کہ کون شہید ہو گیا کتنی وزنی شخصیت شہید ہوئی ہے یعنی وزن حسین پہلے ہے اس لیے شہادت حسین کا وزن ہے محسوس کر رہے میں کیا کروں صاحبانِ اقل و خیرت وزنِ حسین پہلے ہے یعنی اللہ ایک جملہ آگیا بیچ میں منزلِ فضائل کا ہے یہ جملہ مگر آپ حسین کے بابا کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی نظر فقط عمل کے اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نظر اس شخصیت کے وزن پر ہے جس سے عمل صادر ہو رہا ہے یعنی کس شخصیت سے عمل ظہور میں آ رہا ہے اس شخصیت کا وزن کیا ہے اس کا ویٹ کیا ہے اس کی دنسٹی کیا ہے اس کا بھروسہ کیا ہے اس کا اعتبار کیا ہے یعنی اللہ کی نظر میں شخصیت کا وزن پہلے ہوتا ہے عمل کا وزن شخصیت کے حساب سے ہوتا ہے بہت قریب میں لے آیا آپ کو آپ کے مولا کی طرف کہ شخصیت کا وزن پہلے ہے عمل کا وزن شخصیت کے لحاظ سے ہے اگر شخصیت ہلکی ہے تو بھاری عمل بھی اللہ کی نظر میں ہلکا ہے اور اگر شخصیت وزن والی ہے تو اس کا حلقہ سا ایک عمل بھی وزنی ہے اللہ کی نظر میں اب تو ازہانِ آلی پہنچے کے نہیں پہنچے ونہ ضربتیں لگانے والے ہزاروں ہمیں تاریخ میں ملے شمشیرزن ہمیں لاکھوں تاریخ میں ملے فی سبیل اللہ جہاد کر کے وار کرنے والے دشمنانِ خدا پر ہم کو لاکھوں تاریخ میں ملے تاریخِ امبیاء و مرسلین میں مگر ہر ضربت کا وہ وزن نہیں ہے کہ جو ایک ضربتِ علی کا وزن ہے اللہ کی نظر جو ہے وہ فقط ضربت مارنے ضربت کے اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نظر اس پر ہے کہ کس کے ہاتھ سے ضربت لگ رہی ہے اس ہاتھ کا اعتبار کیا ہے اس تلوار کا اعتبار کیا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے بھئی یاد رہے کہ لاکھوں متقین کی ضربت اسی لیے ایک طرف ہے مگر امام المتقین کی ضربت ایک طرف صلوات بر محمد و آل محمد ایک اور صلوات سے بلند آواز سے نبازیں میں سمجھ رہا تھا بھائی یہ بھی گرے گا صلوات پر ہے بر محمد و آل محمد سوری ایک اور بلند آواز سے صلوات پر ہے مجھے احساس نہیں رہا کہ کیا ہو گیا ازہانِ آلیہ میں فقط یہی بات پہنچانا جا رہا تھا کہ اللہ کی نظر عمل پہ نہیں ہے بلکہ وزنِ عمل پہ ہے اور وزنِ عمل وزنِ شخصیت کے ساتھ ہے یہی سبب ہے کہ کروڑوں ضربتیں لگی ہیں مگر اللہ اور رسول نے سندھ جو ہے ایک ضربت کو دی کہ ضربتو علی ین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین الہ یوم القیامہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن جنگِ حضاب میں عمر ابن عبدِ عبد اشجعال عرب عرب کے سب سے بہادر انسان کے سر پہ علی کی ایک ضربت افضل ہے سقلین کی عبادت یعنی اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل ہے اس سے زیادہ وزنی ہے یعنی میزانِ عدالت کے ایک پلے پر سقلین صبح قیامت تک کی سقلین کی عبادت ایک پلے پر میزانِ عدالت کے اور علی کی ایک ضربت ایک پلے پر میزانِ عبادت کے میزانِ عدالت کے وزنِ عبادتِ سقلین حلکہ ہے اور وزنِ ضربتِ علی باری ہے یعنی عبادتِ سقلین حلکی ہے ایک ضربت علی کی اس کے مقابل اس عبادتِ سقلین کے جس میں انبیاء اور مرسلین کے سجدے بھی ہیں جس میں ملائکہ کے سجدے بھی ہیں مگر علی کی ایک ضربت بھاری ہے تو ایک ضربت پر اللہ کی نظر نہیں ہے بلکہ ضربت لگانے والے کی وزن شخصیت پر اللہ کی نظر ہے یا یہ کہوں کہ ضربت کے جو دورس نتائج ہیں صبح قیامت تک جیسے سکسے سے ویو ہوتی ہیں آپ کا ایک ہاتھ یوں ہوا میں بھی چلا تو جو یہ آپ کی فضا اور ہوا اور ائر میں جو مولیکیولز ہیں جو ان میں لہریں پیدا ہوں یہ سکسے سے ویوز ہیں صبح قیامت تک ان لہروں کو کوئی روک نہیں سکتا یہ نہ سمجھئے کہ بس ہاتھ ہلا دیا کچھ نہیں ہوا میں ہاتھ جی نہیں ہے ہوا میں ہاتھ نہیں ہے یہ صبح قیامت تک لہریں جاتی رہیں گی کوئی روک نہیں سکتا سوائے خالق کے توجہ ہے تو اب علی کی جو ضربت لگی ہے اس کے معنوی مادی نتائج یہ تو میں نے مادی لہریں کہیں ہیں یہ تو فیزیکل ویوز ہیں نہیں اس کے روحانی اور معنوی جو دینی نتائج ہیں وہ علی کی ضربت کے صبح قیامت تک جو نتائج ہیں مشیعت کی اس پر نظر ہے اس کے مطلب حلقہ بظاہر عمل اگر اس کے نتائج بڑے دور رس ہوں تو اس عمل کو بہت وزنی مانا جاتا ہے اب آؤ دھرم کے ٹھیک اداروں بتاؤ کہ کربلا کی تاثیر کیا ہے حسین کے غم کی تاثیر کیا ہے حسین کی شہادت کی تاثیر کیا ہے یہ ساری کائنات قبول کر رہی ہے کہ اسلام کو زندہ کر دیا حسین نے حسین نے اسلام کو حیات جاویدہ دے دی ہے یہی سبب ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں کیا ہوں انا من الحسین میں حسین سے ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے بس اللہ کے رسول ہیں یعنی محمد کا ہر عمل رسالت ہے اور صبح قیامت تک رسالت محمد کو رہنا ہے توحید کو رہنا ہے عقائط کو رہنا ہے اسلام کو رہنا ہے شریعت کو رہنا ہے اصول کو رہنا ہے فرو کو رہنا ہے تو محمد کی نظر اس پر ہے کہ حسین کی قربانی اور شہادت کے نتائج دینِ خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے صبح قیامت تک کافی ہیں توجہ فرمائی لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے اگر تم کہہ دیتے ہیں کہ حسین کافی ہے تو قرآن بھی ساتھ میں آ جاتا اگر کہہ دیو کہ حسین کافی ہے حسین دینِ اسلام کے لیے بھی کافی ہے حسین انسانیت کی بقا کے لیے بھی کافی ہے لہٰذا آؤ حسین کے در پر سب لوگ جمع ہو جاؤ اور یہی پیغمبر کی نظر میں تھا جو کہا آنا من الحسین یعنی میں زندہ رہوں گا تو حسین کی وجہ سے میرا دین زندہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے میرا اسلام زندہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے میری رسالت زندہ رہے گی تو حسین کی وجہ سے اور ان دو فکروں سے بڑے عجیب عجیب پیغام تبلیغی پیغمبر نے دیئے ہیں پیغمبر جانتے تھے کہ صبح قیامت تک دو طرح کے انسانی گروہ حسین کے بارے میں اور میرے بارے میں نظر آئیں گے اگر آپ ذرا گہرائی سے سنیں تو یہ دو چار جملے تیار ہیں پیغمبر کو معلوم تھا اپنے اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے علم غیب سے کہ ان کے اور حسین کے سلسلے میں دو طرح کے انسانی گروہ ہوں گے ایک وہ ہوگا کہ جو محمد کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ حسین تک پہنچ جائے گا محسوس کر رہے ہیں جس کو مجھ سے بڑی اگو ہوگی مجھے نہیں مانے گا سیدھے حسین کو مانے گا نہ میری رسالت کو مانے گا نہ قرآن کو نہ اسلام کو نہ دین خدا کو نہ توحید کو مجھے جو ہے وہ بائی پاس کر کے نکل جائے گا حسین تک بہت جائے گا اور ایک گروہ وہ ہوگا جو مجھ تک تو آئے گا مگر حسین تک جانے میں اس کو بڑا تکلف ہوگا کچھ آبا اور اجداد کا دین آنے آئے گا بیدار ہیں کہ نہیں ہیں کچھ حسین کے باپ کا بغض روکے رہے گا حسین تک آنے میں نہیں میرے ساتھ نہیں آئیں گے تو نتیجے کے جملہ دینا بیکار ہے پھر سے سن لیں دو گروہ یہ حسین امینی وانا منال حسین میری اقل ناقص میں نہ میں نے کہیں پڑھا ہے نہ کسی نے پڑھا ہے نہ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے یہ میرے ذہن میں ایک پہلو آیا ہے اور بھی پہلو ہے اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں ایک پہلو یہ بھی آیا ہے یہ حدیث سے پیغمبر کا اصل مفاد و مدہہ کیا ہے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں پیغمبر دو طرح کے گروہوں کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہیں ان پر بھروسہ نہ کرنا ایک وہ ہے جو مجھے چھوڑ کر حسین تک پہنچ جائے گا یا حسین ٹھیک ہے ہم انکریش کرتے ہیں ایسوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ اکرہ حافظ دین مگر دسیوں سال اگر حسین کا کوئی ماتم کر کے بھی یہ نہ جانے کہ حسین کہاں سے آیا اور حسین کا مقصد کیا تھا تو یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے ہو سکتا ہے یا پولیٹیکل بھی ہو تلک بھی لگائیں ہیں زنجیر کا ماتم بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے ہر وہ عمل کہ جو کسی بھی موتبر ذریعے سے ہو اور اس کے نیگیٹیو ایفیکش نہ ہوں خود اس انسان پر یا اللہ کے دین پر یا حسین کے اعتبار پر وہ عمل بہت اچھا ہے مگر ایک جگہ پہ ٹھہرنا نہیں ہے یہی آپ سے ان کا فرق ہے بیچ پہ ایک جملہ آپ کے لئے کہہ دوں آپ جو حسین حسین کر رہے ہیں تو یہ تو شہادت کے بعد آپ غم منا رہے ہیں مگر حسین کی شخصیت اور اعتبار اور آزمت حسین نبی شہید ہوتے تو حسین کی شخصیت شیعوں کی نظر میں وہی تھی جو باد شہادت ہے میں نے کہا نہ کہ شخصیت کا اعتبار کیا امام حسن اس طرح شہید نہ ہوئے تو کیا آپ کی نظر میں ذرا سب امام حسین سے وہ کم ہیں اپنے سٹیٹس میں یہ تو غم حسین کی تاثیر ہے خود حسن روئے ہم کیا کریں خود حسن حسین کو روئے بہت زیادہ ایمہ روئے تو یہ تو شہادت ہے مگر میں اعتبار کی بات کر رہا ہوں کہ حسین کا حق کیا ہے یہ عارفن بحق کہی جو آیا ہے منبکہ علال حسین اس میں عارفن بحق کہی کی شرط ہے یعنی جو حسین پر رویا یہ رونے والے کی صورت ہی بنائی نہیں آرہے ہیں آنسو لیکن لگ رہا ہے چہرے سے کہ غم کا اثر ہے یا کسی کو رولا دیا ذکر حسین کر کے مگر عارفن بحق کہی حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے تب وجبت لہ الجنہ تب جنت واجب ہے اگر حسین کے حق کا عرفان نہیں ہے تو اس گریہ کا عجر کچھ نہ کچھ اللہ دے گا مگر جنت کی زمانت اس کے لیے نہیں ہے جب تک کہ وہ حق حسین نہ مانے یعنی یہ کہ اللہ نے جو حسین کو بنایا اور اپنے دین کے لحاظ سے جو منوایا یعنی امام اگر حسین کو نہ مانے گا تو وہ عارف حق حسین نہیں ہے لا گریہ کیا کرے اب اللہ جو ہے مظلوم پہ گریہ کرنے والے جو حسین کو امام نہیں بھی مانتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ عجر تو دے گا تو یا دنیا میں عجر دے گا عزت دے گا جو بھی دے عجر یا آخرت میں اس کے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دے گا حسین کے تصدق میں میں تھوڑے ہارڈ موٹ کی طرف چلا گیا مگر بات آپ اگر رکھ لیں یہ ذہن میں تو یہ فرق آپ پہچانیں اپنے اور دوسروں کا جو حسین حسین کرتے ہیں ایک صلوات محمد و آل محمد دو پردیا کریے جی تو رو بیٹا نہیں بات کو تمام کرنے کی منزل پہ ہے مگر یہ بات میری مکمل ہو جائے کہ میں نے عرض کیا کہ دو طرح کے کرو یہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے ویسے ہی میں حسین سے ہوں دو گروہوں کو اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے صبح قیامت تک غور کریں اس جملے پر انا من الحسین یعنی پیغمبر کو معلوم تھا کہ ایک گروہ ڈائریک حسین تک پہنچ جائے گا اپنے اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں مگر ان کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی محنت تم نے کی ہے اور اتنا ذوق دکھایا ہے یا کم سے کم حسین کا غم منا کر اتنا تو تم نے ذہنوں میں نقش کرا ہی دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی صحیح اولاد ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے بے عجیب مسئلہ ہے ورنہ مسلمان ہو کے بھی بھی کیا مسئلہ ہوگا چیہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ سب کے نکاح غلط مان لے یہ ہے دین اسلام کی آفاقیت سب اپنے اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے اپنے طریقے کو فالو کر کے اگر وہ نکاح کر رہے ہیں تو وہ جائز و ویلیڈ نکاح ہے اور اس کا بچہ حلال زیادہ ہے اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس منزل پر آ کے ٹھہرے کیوں ہو اور ایک گروہ وہ ہے جو محمد تک آ گیا مگر حسین تک یعنی بلا فاصلہ محمد سے حسین ہے مگر صدیان گزر گئیں کہ ایک گروہ محمد پہ ٹھہرا ہے حسین تک نہیں آ پاتا اسے نئی خبر کے آشور آ گئی اسے نئی خبر کے محرم آ گیا اسے نئی خبر کے کربرا میں ہو کیا ہوا اسے سب خبر ہونے کے بعد بھی اس پہ کوئی اثر کیوں نہیں ہے آشور کے دن کا یہ آشور میں شادیاں کیوں ہو رہی ہیں یہ آشور کے دن اچھے اچھے کپڑے پہن کے خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں یہی سب حرکتیں ہیں کہ یہ حدیث حل کر رہی ہے کہ ایک گروہ جو محمد تک آ جائے حسین تک نہ جا پائے ایک گروہ جو محمد کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ حسین تک پہنچ جائے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو جو پہنچ جائے حسین تک ڈائریکٹ محمد کو نظرانداز کر کے ان کے لئے پیغمبر نے کہا کہ کہاں سے تم حسین کو الگ سے لے آئے ارے حسین و منی یہ حسین میرا ہے الگ سے کہاں سے لے آئے پہنچ رہی ہے میری با ماشاءاللہ توجہ فرمائی آپ نے یعنی ڈائریکٹ حسین تک پہنچ گئے کہاں سے لے آئے حسین کو حسین میرا ہے میرا بچہ ہے میرا خون ہے میرا گوشت ہے میری ہڈی ہے میرا نور ہے الگ سے کہاں ارے میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا حسین و منی یعنی مجھے بائی پاس کی ہے بغیر جو ابھی حسین تک جائے وہ مکار ہے جو حسین تک جائے مجھ تک نہیں حسین تک جانا منہ نہیں ہے حسین کی تاثیر اپنے سارے بزرگوں سے زیادہ ہے خود رسول اللہ نے مانا ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کسی کا ڈائریک حسین تک جانا منہ نہیں ہے بلکہ حسین تک آبویس ہے حسین تک نیچورل ہے حسین تک جانا جو ہے وہ آسان ہے پیغمبر نے روکا نہیں ہے بگر کہا حسین تک جا کے ٹھہرے کیوں خود حسین سے تو پوچھ لو کہ میں کیا ہوں ارے وہ کیا حسین کو مانے گا جو حسین کی نہ مانے ہائے ہائے حسین سے متاثر ہو تو حسین سے پوچھو کہ میں کون ہوں کبھی حسین سے پوچھو کہ ان کا مقصد کیا تھا قروانی کا کبھی ان سے پوچھو کہ توحید کیا ہے رسالت کیا ہے دین کیا ہے خود حسین سے پوچھو کہ آپ کا دھرم کیا ہے توجہ ہے تو جو حسین تک جائے اسے علی تک آنا ہوگا اسے محمد تک آنا ہوگا اسے فاطمہ تک آنا ہوگا اسے حسم تک آنا ہوگا ورنہ حسین تک جانے میں تو بہرحال کوئی عذر نہیں ہے یا یہ کہوں کہ کوئی اعتراض نہیں ہے مگر حسین پر جو ٹھہرا ہوا ہے ہما حسین تک آ کے کوئی محمد تک نہ آ پائے وہ حسین تک کیا آیا اس نے کیا حسین کو پہچانا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو پہلا فقرہ ان کے لیے ہے کہ جو حسین تک پہنچ جائیں محمد تک نہ آ پائیں اور دوسرا فقرہ ان مکاروں کے لیے ہے کہ جو محمد رسول اللہ تک آ جائیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں جو صدیان گزر گئیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو مبلغ آزم اور اسلام کا سب سے بڑا اور آخری مبلغ پیغمبر کو مان رہے ہیں وہ اسلام کے ٹھیکے دار کبھی اس منزل پہ کیوں نہیں آتے کہ پیغمبر کا دین اور شریعت اور اسلام ارے کس کی وجہ سے زندہ ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو ایسے مکاروں کے لیے یہ فقرہ ہے کہ تم مجھ پر آ کر ٹھہر گئے ارے مجھے تو پہچانو کہ میں کس لیے باقی ہوں انا من الحسین اگر حسین نہ ہوتا تو تم میرا کلمہ بھی پڑھنے کے خابل نہ ہوتے سلاوات بر محمد سلاوات بھی پڑھ دیں ساتھ بر محمد ایک اور بلن نواز سے سلاوات پڑھیں تو بس عزیزو یہ دین خدا سے حسین کا رشتہ ہے یہ دین اسلام کے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اندین انداللہ الاسلام فقط اللہ کی نظر میں دین جو ہے وہ بس اسلام کیسے پہچانا جائے کہ جسے ہم اسلام سمجھ رہے ہیں وہی اللہ کا دین ہے دین تو اللہ کا اسلام ہے مگر کیسے پہچانا جائے کہ جسے ہم اسلام سمجھ رہے ہیں یہی دین خدا ہے اس سے کہ اللہ تو آ کے بتانے والا نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے نہیں بڑی جلدی جلدی پانچ منٹ میں اس منزل سے گزر کے مختصر سے مسائب ہیں مگر اس بیغام کو اور اس نتیجے کو لے لیں اللہ تو آنے والا نہیں وہ آنکھوں کے ڈھیلوں سینس آرگنز اس چرچربی کے ڈھیلوں ہی سے پردہ نہیں کرتا بلکہ جو عقلوں سے ہجاب کرتا ہے جو عقلوں سے پردہ داری کرنے والا اللہ ہے وہ کہاں آ کے بتائے گا کہ ہم کون ہیں اور ہم ایک ہیں کہ دو ہیں اور دین کیا ہے اور وی آف لائف کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے بھئی یہی سبب ہے کہ اس کائنات کی منزل اول اور آخر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے مگر کسی بھی بندے کو اللہ نے اپنے تک ڈاریک نہیں بولایا ہے اس لیے کہ جب تم ہوش و شعور میں ہم سے آئے نہیں ہو تو ہم تک تم واپس کیسے جاؤگے نہ بغیر وسیلے کے چلے ہو ہم سے نہ بغیر وسیلوں کے ہم تک آوگے یہی سبب ہے کہ اللہ نے کسی بھی بندے سے منزل کی دعا نہیں کروائی جبکہ منزل وہی ہے بڑی جلدی جلدی کل انشاءاللہ ٹھہر کے اس کے اوپر بولوں گا منزل اللہ ہی ہے مگر ایک بھی دعا اللہ نے بندوں سے یہ نہیں کروائی کہ تم یہ دعا کرو کہ پروردگارہ تو اپنے تک ہمیں پہنچا دے منزل کی دعا نہیں کرائی بلکہ راہ کی دعا کرائی ہے اور ایک ایسی دعا کرائی ہے کہ اگر ایک مسلمان کو چوبیس گھنٹے میں دس بار کوئی دوسرا وہ دعا کرتے ہوئے نہ دیکھے تو وہ جس نے نہیں دیکھا وہ یہ نہیں گواہی دے سکتا کہ یہ مسلمان ہے وہ نماز ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ بار اور دو رکعت سے کم نماز ہوتی نہیں اور بغیر فاتحة الكتاب الحمد کے نماز ہوتی نہیں لا صلاتہ اللہ بفاتحة الكتاب پیغمبر نے فرمایا کہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے اور الحمد ہی میں وہ دعا ہے جو ایک مسلمان کم سے کم دس بار یعنی دو رکعت سے کم نماز نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے اور پہلی دوسری رکعت میں ہم میں یہ دعا کرتا ہے ہر بندہ ہر کم سے کم مسلمان کہ اہدن السراط المستقیم آئے ہمارے پالے والے ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت کر دے راہ کی دعا کرائی ہے منزل کی نہیں بھئی میری بات تک پہنچ رہے ہیں کیوں محمد ضروری ہیں کیوں انبیاء مرسلوین کیوں ان کے حسین کا وسیلہ ضروری ہے کیا فائدہ ہے حسین کا کیا فائدہ ہے حسین سے جلنے کا وہ یہی وہ منزل ہے کہ اللہ نے منزل کی دعا نہیں کرائی اور سارے انسانی برادری میں کبھی بھی منزل کا اختلاف نہیں ہے سارے عدیان میں یا راہ کا اختلاف ہے یا رہبر کا اختلاف سلامت آپ نے محسوس فرمایا میں چاہا کہ موضوع کا ذرا سا آغاز کر دوں تو آپ کو ایک تاثر مل جائے کہ کھل سے انشاءاللہ اس کی تفصیل کیا ہوگی یعنی اللہ نے دعا منزل کی نہیں کرائی جبکہ ساری کائنات میں اللہ ہے اللہ سے اللہ تک کس کی اوقات ہے جو کہے کہ ہم اللہ سے آئے ہیں ہوش میں تھے اپنے یہ ترجمہ کوئی نہ کر دے کہ انہا للہ وانہا علیہ راجعون ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ اللہ کی طرف واپس جائیں گے نہیں انہا للہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں انہا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں وہ ہمارا مالک ہے اللہ کے ہیں اگلا فقرہ ہے وَإِلَيْهِ رَاجعون اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے یہاں سے یہ معنی نکلے ہیں کہ پلٹ کے وہی جاتا ہے جو کبھی آیا ہو توجہ ہے مگر کسی کے اوقات نہیں ہے کہ اللہ تک ڈائریک جائے جب اللہ سے ڈائریک چلا نہیں نہ خوش تھا نہ حواست تھا نہ خبر تھی نہ یاد ہے کہاں سے چلے ہیں کہاں اللہ ہے کہاں توجہ ہے کہ نہیں ہے وہ ہم سے قریب ہے مگر ہم اس سے قریب نہیں ہیں نہیں جملہ نہیں لیا ہم انسان سے اس کی رگے جان سے زیادہ یہ رگے جان شہر رگے حیات سے بھی زیادہ ہم قریب یعنی وہ اپنے سے اتنا قریب نہیں ہے ہم اس کی رہ کے شہر رگے حیات سے بھی زیادہ یعنی اس کی شہر رگے حیات اس سے جتنا قریب ہے ہم اس سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہیں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم انسان سے قریب ہیں بہت یہ کہا ہے کہ انسان بھی ہم سے اتنا ہی قریب ہے اگر ہر انسان اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا تو یہ ہر عمل میں قربتن اللہ کی نیتیں کیوں کرائی جا رہی ہیں بھائی صلوات محمد و آل محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے کہاں سے ہیں اللہ سے ڈاریک نہیں چلے ہیں بلکہ محمد و آل محمد یہ بھی ایک یہ بھی انا وینل حسین کی ایک منزل ہے کہ یہ چودہ سب ایک دوسرے سے ہیں یعنی یہ بشری رشتہ داری کی طرف نہیں ہے اشارہ کہ حسین و منی کون نواسہ نانا سے نہیں ہوتا نہیں بلکہ یہ نورانی برادری ہیں محمد و آل محمد خلقت کائنات سے پہلے بھی جن کے رشتے تھے اور فنائے کائنات کے بعد بھی انہی کے رشتے رہ جائیں گے تو مجھو فرما رہے ہیں لہٰذا لہٰذا حسین یعنی یہ کہ محمد و آل محمد کے نور سے کائنات پھیلی نقطہ آغاز سفر حیات انسانی نور محمد و آل محمد نقطہ اختتام سفر حیات انسانی محمد و آل محمد ہی رہیں گے ہر شیئ فنا وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ ہر شیئ کو فنا ہے محمد تیرے رب کا چہرہ وجہ اللہ رہ جائے گا کچھ نہیں تھا یہ تھے کچھ نہ رہ جائے گا یہ ہیں تو یہی سے چلے ہیں تو اب ہمیں ہمیں اللہ تک واپس نہیں جانا ہے بلکہ جہاں سے چلے ہیں ان تک جا کے انہی پر جا کے ان کے حوالے کر دینا ہے نہیں نہیں اگلا جملہ کہوں تو شاید سمجھیں زندگی اللہ نے کی ہے سرنڈر ہونا ہے محمد و آل محمد کے قدموں پر ان کے قدموں پر گلہ کٹ جائے تو سمجھو اللہ تک چلے گئے تم ان کے حوالے کر دو یہ جہاں سے لے کے آئے ہیں وہی پہنچا دیں گے یہی فلسفہ ہے ممہ تعالی حب آل محمد مات شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا شہید مرا عمر ورا جعوید مرا زبقہ مل گئی اسے زندگی جعوید ہو گیا یعنی یہ کہ اللہ کا قرب اسے مل گیا کہ جو اچیومنٹ تھا جو انسان کا وہ منزل تھی کہ جہاں پہ جانا ہے مگر اللہ کے حوالے نہیں محمد و آل محمد کے حوالے ان کے قدموں پر مر مٹو گلہ کٹوا دو ان کی محبت اور ان کی محبت میں گلہ کٹوانے کی تمنا لیے بستر استراحت پر کروٹیں بدل کے دم نکل جائے تو عجر شہادت ہے یہی سب فلسفہ ہے تو بس عزیزو ہمیں حسین تک جانا ہے ہمیں محمد و آل محمد تک جانا ہے ورنہ کوئی اللہ تک داریک نہیں جانے والا ہے اب موت کو شہادت سے بدلنے والے کون ہیں حلاقت کو شہادت سے بدلنے والے کون ہیں یہی محمد و آل محمد کا در ہے کہ سجدے اللہ کے ہیں سب میشن ان کی بارگاہ میں عبادت اللہ کی ہے مہر ان کی لگوانی ہے اللہ کو کسی کے عمل سے مطلب نہیں ہے اللہ کی نظر اس پر ہے کہ کس کی سرپرستی میں عمل ہوا ہے کس کی رہبری میں عمل ہوا ہے کس کی محبت میں عمل ہوا ہے کس کی نقل کر کے عمل ہوا ہے یہ حسین ہے کہ جن کے بچپنے کی آدائیں بھی جزو شریعت بن گئیں بس عزیزو تو بس اسی منزل پہ آپ کو بس آج کی منزل مجلس میں لانا چاہ رہا تھا کہ اختلاف منزل کا نہیں ہے اختلاف راہ اور رہبر کا ہے سرات مستقیم اس کی راہ ہے اور سرات مستقیم کا تعین کون کرے بڑی عجیب منزل ہے نہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کہاں ہے تیری سرات جو سیدھا راستہ کہہ رہا ہے کیا فیزیکل ورڈ میں کوئی ہے ایسا کیا شہرہ حیات و دین پر کوئی موتبر نقش قدم ہے تیرا کیا جسم و جسمانیت والا تو ہے کہاں ہے تیرے نقش قدم اے پروردگارہ جسے تیری سبیل اور تیرا سرات مستقیم کہا جائے اسی لئے اللہ نے اس دعا کے بعد بتا دیا کہ ہم نے دعا اتنی ہی کہترائی ہے کب ہم نے ایبسلوٹ کہا کہ اہدن سرات المستقیم آگے تو دیکھو ہم نے ایڈریس بتا دیا ہے ہم تک آنے کے کوئی یگڑا نہیں ہے ہمیں تو سب مانتے ہیں ہمیں فقط اپنے کو منوانا نہیں ہے کہ جیسے تیسے مان لو نہیں جیسے ہم منوائیں اپنے کو ویسے مانو جس راہ پہ ہم کہیں اس راہ پہ چلو اور جس رہبر کی رہبری میں ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو تو کہاں ہے تیرا سرات مستقیم کوئی تم معتبر نقش قدم ہو تو ادھر سے آواز آئے گی کہ اسی لئے ہم نے دعا کرائی کہ اہدن السرات المستقیم سرات اللذین انعنت علیہم ان کا راستہ نسبت جی گئی ہے مضاف ہے یعنی نسبت یعنی سرات مستقیم بھی اپنے اعتبار اور بھروسے کے لئے کچھ معتبر وزنی شخصیتوں کے نقش قدم کی محتاج ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو وہ کون ہیں معتبر بس آخری جملہ رفت مسائد سے پہلے ہمارا اور آپ کا اعتبار یہ ہے کہ ہم سرات مستقیم پہ آ جائیں تو معتبر ورنہ کوئی ہمارا اعتبار نہیں اللہ کہہ رہے سرات سے گمراہ ہے ساری کائنات کے انسانوں محمد آل محمد نے فرق یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ سرات پہ آئیں تو معتبر مگر اہل بیعت کی منزل یہ ہے کہ یہ جہاں قدم رکھ دیں وہی سرات مستقیم ہے یعنی ہمارا ایویلویشن اور ڈیٹرمنیشن سرات کرے گی ہمارا تائیم سرات کرے گی مگر محمد و آل محمد وہ ہیں کہ وہ سرات کا تائیم کرتے ہیں کہ یہ سرات ہے جہاں ہم کھڑے بہرحال تمہیدی مراحل میں کچھ وقت زیادہ صرف ہو گیا مختصر سے مسائب آج پڑھوں گا مگر کس شخصیت کے مسائب ہے حسین جہاں پہ کھڑے ہیں وہی سرات ہے حسین جہاں پہ کھڑے ہیں وہی سبیل اللہ ہے حسین جدھر مر جائیں حق دھر ہے علی جدھر مر جائیں حق دھر ہے یوں تو کہنے کو سب مسلم ہے نام کا مسلم ہونا اور ہے مگر اپنے عقیدے اور ایمان کا مسلم ہونا اور ہے یہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی حسین نے کر دیا جو بعد میں آگئے آج ان پر نبیوں کا سلام ہے شہدائے کربلا پہ امام زمانہ کا سلام ہے زیارت وارث صاحب ہے شہدائے کربلا آپ کا امام کہہ رہا ہے کون جو حسین کا بدلہ لے گا آگر سیدہ کا لال کہہ رہا ہے میرے بھابا تم پہ فدا آئے شہدائے کر اللہ اے کاش کم تمہیں ساتھ ہوتے نسرت حسین بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ وہ اعتبار حسین ہے جو بعد میں آگئے وہ حر علیہ السلام بن گیا وہ وہ بے قلبی عیسائی تھا تازی تازی شادی دلہن ماں پریشان ہے حسین کی مظلومیت دیکھ کے سرنڈر نہ اللہ نہ توحید نہ اسلام نہ دین نہ نہ قرآن نہ محمد کچھ نہیں فقط حسین وسیلہ یعنی حسین ہاتھ میں آگئے تو پچھلے عقائد بھی کلیر ہیں اور اگلے عقائد صبح قیامت تک کلیر ہے جنت تک یہ حسین ہے یہ حسین کی شخصیت ہے تو جب بعد آدمیں آکے جڑ جائے وہ ایسو نہ بلند ہو جائے کہ کائنات کے شہدہ میں سب سے افضل شہدائی کربلا تو جو شروعی سے حسین کے ساتھ ہو حسین کے گھر کا ہو جسے حسین یہ لکھ کے بھیجے کہ یہ میرا بھائی ہے آزا اخی وسقت یہ میرا بھروس مند ہے موسق معتبر ہے میری نظر میں اور میرا نماہندہ اور مرا سفیر ہے تمہارے لئے وہ نام کا فقط مسلم نہیں تھا وہ اپنے کام کا بھی مسلم تھا وہ اپنے دین و عقید ایمان کا بھی مسلم تھا اللہ ہو اکبر ایسے خطرناک دور میں کہ جہاں کتنے بنی حاشم بیٹھے رہ گئے میں یہ نہیں کہتا کہ بنی حاشم میں کوئی ایسا بھی رہا ہوگا جو حسین کا مخالف ہو یا اس کو خواہش نہ ہو مسلحاتیں ہیں امامت کی محضر شہادت میں سبح حیزل سے جن کا نام ہے بس وہی آسکتے ہے کربلا کربلا کو اتنا بلند حسین نے کر دیا تھا کہ بہتر نفوس کے علاوہ کوئی ایک نہیں تھا مگر میں اس شہید ناز کی منزلت اور سٹیٹس کے بارے میں کیا کہ جو میدان کربلا میں شہید نہ ہو کر بھی شہدہ کربلا میں جس کا شمال ہے وہ ہے حضرت مسلم ابن عقیل وہ ابو طالب کا پوتا وہ علی کے سب سے بڑے بھائی جناب عقیل کا بیٹا وہ شجاعان عرب میں وہ جو علی کی سرپرستی میں علی کی نگرانی میں جمل و سفین و نہروان میں دادے شجاعت لے چکا وہ عقیل کے سننی شیعہ ہر کتاب میں ہے کہ بنی حاشم میں حسن حسین کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ سے جو مشابہ تھا وہ مسلم ابن عقیل تھا اللہ اکبر رسول اللہ سے مشابہ کتنے صحابہ زندہ تھے 61 ہجری میں رسول اللہ سے مشابہ کتنے صحابہ برسوں دیکھ چکے تھے ایسے بھی زندہ تھے 66 اور 61 ہجری میں عقیل رسول اللہ سے مشابہ تھا آئے ساتھ ساتھ آئے ہیں مگر حسین مکہ سے جب ان کے پاس ہزاروں خطوط آگئے جن کا ذکر انشاءاللہ کل اگر موقع ہوا تو کروں گا تو حسین نے پہلے اپنے نمائندہ بنا کے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور وہ خط تھا کہ جا کے وہاں پڑھن کے سنا دینا وہاں اشراف کوفہ میں سنایا گیا ہاں سب نہیں تھے بے وفا اور بے وفا تو وہی تھے کہ جنہوں نے کبھی علی کو پہلا امام جن کے باپ دادا نے نہیں مانا تھا بے وفا وہی تھے کہ جنہوں نے علی کو چوتھا خلیفہ پولٹیکل ہی مانا تھا ان کو شیعہ مت کہو وہ سیاسی شیعہ تھے وہ سیاسی شیعہ تھے وہ علی کو پہلا امام حسین کو تیسرا امام نہیں مان رہے تھے وہ وہی خلافت کے طریقے غدیر کی بغاوت پہ جنہوں نے علی کو حسین کے باپ کو چوتھا مانا تھا خلیفہ اب انہوں نے بنی امیہ کے ظلم سے آجز آ کر اور غدیر کی بغاوت کے پچتاوے میں اب حق کی آشنائی ہوئی تو کہا مولا آپ آئیے ہمارے سروں پہ کوئی امام نہیں ہے یعنی بلانے والے شیعہ نہیں تھے میں تفسرہ کروں گا مگر ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں آپ اہل نظر ہیں اشاروں کے محرم ہیں دور تک آپ کے ذہن جائیں گے اس خط کا جو مجموعی خط تھا سیکڑوں لوگ کی دسخت اس میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے یہی جملہ بتا رہا ہے کہ بلانے والے شیعہ اس نہ اشری عقیدہ امامت والے نہیں تھے ورنہ شیعہ تو ایک لمحہ بھی بغیر امام کے رہتا ہی نہیں ہے یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ حسین کو امام بنائیں گے اپنا بیعت کر کے مسلم کو بھیجا خط کے مضمون ہی سے ظاہر تھا کہ یہ میرا بھائی ہے میرا بھروس مند ہے یہ میرا نمائندہ ہے تمہارے لیے ازاداروں بیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہانی ابن اروا کے گھر پہ اب سب سے پہلے جناب مختار سقفی جو حضرت مختار کے بارے میں بدکلامی کرتے ہیں کچھ ایسے جن کے پس منظر جو ہیں وہ غیر معتبر ہیں اور اب وہ صرات مستقیم پہ دعویٰ کرتے ہیں آنے کا مگر کہیں نہ کہیں ڈی این اے کا اثر نظر آتا ہے وہ حضرت مختار پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں جس نے بنی امیہ کے گھروں میں صفے ماتم بھی شادی تھی تمہارے کس باپ دادا کو مارا تھا جو مختار سے بدلہ لے رہے ہو اہلِ بیعت کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے والا وہ مجاہد تھا مسلم کا وہاں پہنچنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مختار حسین کا بھروس من تھا ورنہ دشمن کے یہاں کوئی اپنے بھائیوں نمائندے کو نہیں بیشتا یہ دلیل میں یہ تاریخی دلیل ہے اور اب وہ جاسوسی ہو گئی خانی ابن اروا کے گھر بھی اس کے بعد جنابِ مسلم بیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا برعوایتِ اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی اور ادھر کوفے کا جو گورنر تھا تھوڑا فلیکسبل تھا اس کی شکایتیں کی گئیں ابن زیاد سے یزید کے یہاں اور بنی امیہ کے نمخاروں نے شکایت پہنچائی بسرے میں ابن زیاد یہ کہہ کے اس کو حکم دیا یزید نے نامبر آیا لوگوں نے کہا کہ کوفہ ہاتھ سے حسین کے نکل گیا تقریباً اس کو سسپنٹ کر معذول کر اور کسی معتبر کو بھیج تو اس نے ابن زیاد خاندانی ناپاک نانیال بھی ناپاک دادیال بھی ناپاک کوئی اعتبار جس کے باپ کو اس کے باپ کا بیٹا کہا جاتا تھا کبھی اس کے باپ کا نام نہ لیا گیا زیاد ابن ابی یعنی کیسا نافیس فادر یہ شجریں ہیں جن کے ناپاک وہ مکاری کے ساتھ آیا کوفے کا کمانڈ سمانے نقاب لگا کے آیا لوگ گھیرے ہوئے ہیں عوام الناس تو آپ جانتے ہیں کلا نام وہ سمجھے کہ حسین آئے امام آئے ہمارے بلانے پر مسلم آ چکے ہیں نقاب لگا کے سید الشہدہ یعنی جنت کے سردار سبتے اصغر امام حسین آئے ہیں ان سب مکاریوں کا وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت پر تفصیل پیش کروں مگر نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے سرداروں کو یا خوف سے یا رشوت کے ذریعے خریدا گیا ان سرداروں کو دارالعمارہ کے اوپر بلا کر ان کے قبیلے جو گھیرے ہوئے تھے کہ ابن زیاد کو آ گیا مگر وہ خبر کھل گئی اس نے اوپر آ کے یہ بتایا کہ میں ہوں مگر جو اس کو گھیرے ہوئے تھے قبیلے کے سرداروں نے رشوتیں لے لے کر ان بے وفاؤں نے کہ جو حسین کو تیسرا امام اور علی کو پہلا امام ماننے والے ہرگز نہیں تھے یہ حب علی میں نہیں بلکہ بغض معاویہ میں ان کے باپ دادا علی کے ساتھ آئے تھے وہ ان لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو واپس کر دیا کہ ہماری گفتگو ہو گئی ہے اور ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے ازاداروں سنو کہ منزل آخر کیا تھی اٹھارہ ہزار لوگوں نے کم سے کم بیعت کی نماز مغربین جو جناب مسلم کی اقتدام میں پڑھی جا رہی تھی جہاں ہزاروں کا مجمع تھا سلام آخر پھیر کے مسلم نے جو مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اکیلا یہ مدینے کا مسافر یہ بنی حاشم کا شیر اٹھے مسلح عبادت سے گلیوں میں کوفے کی چل رہے ہیں راب کاندھیرہ بڑھ گیا ایک گھر کے باہر تیک لگا کے کھڑے ہو گئے ایک بار اس گھر سے ایک خاتون دروازے پر آئی اور اس نے کہا کہ آئے بندہِ خدا تو کون ہے تجھے کوفے کے حالات معلوم نہیں ہیں ہیں بہت ہر طرف حکومت کے جاسوس کہل رہے ہیں تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا دیر رات کیوں کھڑا ہوا ہے کسی کے گھر کے باہر جا تیرے بچے تیرے اہل و ایال تیرا انتظار کر رہے ہوں گے اب جنابِ مسلم پہلی بار بولے کہا اے کنیزِ خدا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے بس یہ جن سننا تھا تو کہنے لگی کہ کہاں کے ہیں آپ آپ کوئی مسافر لگ رہے ہیں کہاں ہاں مسافر ہوں کہاں کہاں کے ہیں وطن کہاں ہے کہاں مدینہ کا ہوں کہاں وہ مومنہ تھی زنِ توعہ کہلاتی تھی کہاں مدینہ کا نام سنا تو دل میں ایک محبتِ اہلِ بیعت کی کروٹ لی اور کہنے لگی مدینہ کے شہنشاہِ کائنات جہاں رسول اللہ ہیں وہ دفن ہیں مدینہ میں آپ آپ کس محلے کے ہیں کہاں محلے بنی حاشم کے ہیں کہاں بنی حاشم کے محلے میں آخر کس گھر کے ہیں جلدی سے بتائیے آپ تو کوئی جلیلالخدر شخصیت لگ رہے ہیں کہاں میں مسلم ابن عقیل ابن عبی طالب ہوں میں مسلم ہوں میں حسین کا بھائی ہوں اور ان کا نمائندہ ہوں حسین کی محبت اس کے دل میں تھی اہلِ بیعت کی چاہنے والی مومنہ تھی کہاں آقا بری جسارت ہوئی آپ گھر کے اندر آ جائیے جنابِ مسلم نے کہاں نہیں میں تجھے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا کہاں کچھ بھی ہو جائے آپ میرے آقاں ہیں میرے آقاں کی اولاد ہیں اس خاندان سے ہیں کچھ بھی مجھے خطرہ ہو مگر میں آپ کو باہر تو نہیں کھڑا رہنے دے سکتی جنابِ مسلم گھر کے اندر آ گئے جاسوسوں سے کے ذریعے خبر ہو گئی لو فوج بھیجی جانے لگی سنو گے آزادارو جنابِ مسلم گھر میں تھے مگر گھر کے باہر لکڑی اور بانس جمع تھے کسی کی حمت نہیں تھی کہ گھر میں گھس جائے انہوں نے آگ لگا دی گھر میں دعا جانے لگا جنابِ مسلم نے نہیں چاہا کہ اب اس کے گھر کو کوئی نقصان ہو وہ روکتی رہی کہ مولا ہزاروں لوگ ہیں نہ جائیے آپ اکیلے مگر بنی حاشم کا شہر تلوار سے ات کے جنابِ مسلم باہر نکل آئے کہاں مقابلہ کرنا ہے تو آمنے سامنے کرو ہاں آزادارو وہ کوفے کی گلیاں تھی کہ جہاں سیکڑوں ہزاروں کے لشکر سے ارے اقیل کے شہر کو مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا سنیں گے آپ شجاعت کا عالم یہ تھا یعنی گلیوں میں جنگ ہو رہی ہے اکیلہ ہے اکیلہ مسافر ہے اکیلہ ہے غریب الوطن ہے مگر اتنے فنار کیے ہیں ان کفار کے لاشے گرائیں ہیں کہ ایک بار کمانڈر نے کہلا بیٹا دار الامارہ میں کہ اور فوت چاہیے تو ابن زیاد نے تانہ دیا کہ ایک اکیلے مسافر کے لیے اتنا لشکر بھی نہ کافی ہے تو لشکر کے سپہ سالار نے یہ کہلوایا کہ امیر سے کہہ دو کہ کوفے کے کسی بنی بقال سے سابقہ نہیں ہے یہ بنی حاشم کا شیر مسلم ابن عقیل ہے لہذا اور لشکر چاہیے ہاں ازادار و قابو میں کوئی کر نہیں سکتا تھا اس شیر کو ہاں دھوکے سے آپ کو دھوکے سے آپ کو گرفتار کیا گیا یعنی گڑھا کھوت کے فوت پیچھے آ رہی ہے مسلم عملہ کر رہے ہیں مگر گڑھا کھدا ہوا تھا گھانس بھری ہوئی تھی اور اس طرح سے روایات کہتی ہیں کہ شیر کو گرفتار کیا تلوار چھین لی اسیر کر کے مجرموں کی طرح درباری ابن زیاد میں لا کر کے کھڑا کیا گیا ایک بار جناب مسلم کچھ مخاطب نہ ہوئے تو کسی خوش آمد خور نے کہا کہ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تم کتنے بے عدب ہو تمہیں عداب نہیں معلوم کہ امیر کے سامنے کھڑے ہو تو شیر نے ایک بار انگڑائی لے کے کیا جرعت ہے اکیلا ہے دشمن کا دربار ہے ابن زیاد کا جیسا خبیص سامنے ہے کیا کہا مجھا ہے مسلم نے کہ مالی امیروں سے والحسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے اس نے الزامات لگانے شروع کیے تم نے مسلم فساد برپا کرنا چاہا تم لوگوں نے حسین نے بغابت کی ہے خلیفت المسلمین کی تم یہاں فساد برپا کرنے آئے تھے جناب مسلم نے کہا تو فسادی ہے اور تیرا باپ فسادی تھا اور وہ فسادی ہے کہ جنہوں نے تجھے یہاں بٹھایا ہے بندگانِ خدا کی گردنوں کو یرغمال کیا ہے اب مالِ خدا کو لوٹ رہے ہو تم لوگ ہم فسادی نہیں ہے تم فسادی ہو یہ سب تقرار ہونے کے بعد ابن زیاد نے کہا مسلم کچھ بھی بات کر لو تم کو قتل سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے بس ازاداروں سنو جناب مسلم نے کہا کہ مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے اگر میں حق کے اوپر ہوں ہاں جلات کو حکم دیا گیا دارو الامارہ پہ لے کے جاؤ بس مجلس دو چار فطروں میں ازاداروں تمام ہے ادھر جلات آگے بڑھا جناب مسلم نے کہا ہم خاندانِ رسالت سے ہیں ہمارا شیوہ یہ ہے کہ ہم شعادت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے شکر ادا کرتے ہیں گلہ کٹنے کے بعد تو شکرانہ ادا نہ کر پائیں گے مجھے دو دیکھت نماز کی محلت دے دے لو ادھر نماز کا آخری سلام ادھر مسلم کھڑے ہوئے ایک بار فضاؤں میں اشارہ کر کے انگوشت شہادت اٹھا کے مولا کو یاد کیا کہا السلام علیکہ یاب عبداللہ اے میرے مولا نجانے کس حال میں ہو آپ پہ میرا سلام آپ کا بھائی اور آپ کو نمائند آخری سلام ادھر تلوار چلی سر تو جلاد نے اپنے پاس رکھا حکم ابن زیاد کی ارے تعمیل کرتے ہوئے جس میں مسلم کو دار العمارہ کی بھلندی سے زمین پہ پھیکا ازادارو سنو گے ارے شہادت سے پہلے وسیعتوں کی جب بات ہوئی تھی ابن زیاد نے کہا تھا وسیعتیں کرنا ہو کر لو تو عمر ابن ساتھ پہ نظر پڑھی اس سے کہا تھا کہ میری زرہ اور میری تلوار وغیرہ بیچ کر میں یہاں مقروض ہو گیا ہوں یعنی کون سے مسافر کو ضرورت تھی اللہ کے بندوں کی اس وقت بھی خدمت کر رہے تھے کہ مقروض ہو گئے اسے آدا کر دے نہ کہا وسیعت قبول ہے دوسری وسیعت میرے مولا جہاں بھی ہو میرے حال کی خبر کرتے نہ کہا یہ وسیعت قبول نہیں دوسری کہا پانی ذرا سا پھلا دو تین بار پانی پھیا مگر خون آ جاتا تھا کبھی دانت اس میں مجروح ہو کے آ گئے یہ پانی کہہ کے پھیک دیا میرا مولا نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہے بس ازادارو ارے سر الگ ہے ارے جسم زمین پہ شکستہ بولندی سے گرا میں کہوں گا کہ کربلا کے شہیدوں کا مقدمہ ہے نا تو ہر مصیبت میں ابھی سے شریک ہے حسین پیاسے شہید ہونے والے تھے مسلم بھی دنیا سے پیاسے گئے ارے حسین کی لاش پہمال ہونے والی تھی مجلس مسلم کا جنازہ بھی زمین پہ گر کے شکستہ اور ایک اور اسیروں کا ساتھ بھی مسلم نے دیا اسیر ہونے والی تھی نبی ذادیاں لو جنازے میں رسی بان کے کوفے کی گلیوں میں کس طرح سے مصافر کو کھیچا جا رہا تھا جنازہ ادھر تو مسلم شہید بچے قیل کر لیے گئے جو بعد میں بڑی مظلومیت سے شہید ہوئے ادھر حسین ارے راستے میں ہے کوفے کی طرف سے شاعر فرس دکا رہا تھا پوچھا کیا حال ہے کوفے کا کہا دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے خلاف ہیں پھر دو اور لوگ نظر آئے ان سے کہا تازہ حالات کہا بہت برے حالات ہیں بس مختصر یہ سمجھ لے آئے حسین کہ ہم لوگ کوفے سے نکل رہے تھے مسلم کا جنازہ گلیوں میں کھیچا جا رہا تھا اول میں امام اس سے تو خبر تھی مگر دنیا کے حالات امام ظاہری خبروں کے حساب سے لوگوں کو بتاتا ہے حالات جیسے ہی سنا ہاں ارے کلیجے پہ ہاتھ رکھے رونے لگے آئے میرا غریب الوطن بھائی خیمے میں آئے کہا کہاں ہے میرے میرے بھائی کی بچی رقیہ بنت مسلم کو لاؤ ارے گود میں بٹھایا زینب سے کہا وہ گوشوارے جو میں نے خریدے تھے ایک اس بچی ایک سکینہ کے لیے مجھے لا کے دے دو ارے بچی کو کبھی کلیجے سے لفت آیا کبھی سر و رخصار چھوان بچی خاندان رسالت کی تھی ایک بار شہرہ دیکھا آپ نے چچا کا کہا آپ چچا تو ہمیشہ سے بہت چاہتے ہیں مگر آج شفقت کا انداز تو کچھ نرالہ سا ہے جنبی بتائیے کیا خبر ہے کوئی ایسی ویسی خبر بچی تو سمجھ ہی گئی حسین نے گوشوارے پنہ کر ارے کہا ہے میری بچی تیرا باپ عالم غربت میں مارا گیا آج سے چچا ہی تیرا باپ بھی ہے بس ایک آخری جملہ جب رقیہ کو بندے پنہ رہے تھے ولی محبت کے ساتھ میں کہوں گا مولا ذرا احتیاط کیجئے کہیں سکینہ تو کھڑی نہیں دیکھ رہی ہے ہاں اہباب کی شہادت کے بعد وہ گوشوارے اتارنے کی بھی شمر نے محلت نہ دی ایسے کھیچے کے لبوں سے پھول جائی تھا کہ ایسی تسلیح تمانچوں سے لقصار شام تک کھاتے کھاتے نیلا ہو گئے